ہمارے ساتھ اس وقت جسٹس ریٹائر ناصرہ اقبال صاحبہ موجود ہیں پاکستان میں اس وقت ججز کے اوپر جو ہے ایک خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کچھ ایسے کیسز ہیں الیکشن ہونے ہیں نوے دن کے اندر لیکن ابھی تک ڈیڑھ نہیں آئی اس حوالے سے آئینی اور قانونی رائے کیا ہے ہم جسٹس ریٹائر ناصرہ اقبال صاحبہ سے پوچھیں گے مہم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا مہم کی جو سارا سنیریو اس وقت بنا ہوا ہے نوے دن کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے بنیادی طور پر تو الیکشن کمیشن کا ذمہ ہے کہ وہ الیکشن کرائے اور ان کو جب انہوں نے نہیں تاریخ دی تو صدر نے ان کو ایک بلانی کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ تہذیب یافتہ گفتگو نہیں صدر نے کی ہم نہیں جاتے ادھر سے جب گورنر کو کہا کہ اس کی ڈیٹ نوے دن کی اس نے کہا میں نے اسیمبلی تہلیل نہیں میں نہیں دے سکتا کسی نے تو دینا ہے میں نے کہا سمجھتی ہوں صدر نے الیکشن ایک کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نو تاریخ دے دیا اب یہ تو دیکھیں گے نا کہ یہ اسیمبلی کیا کہتی ہے مہم یہ بتائیے گا کہ اس ٹرم جو صدر صاحب نے دیڑ دی ہے وہ دیڑ تو نہ الیکشن کمیشن مان رہا ہے نہ ہی حکومت مان رہی ہے تو اس کا بھال کیا نکلے گا بات یہ ہے کہ دیٹ ماننا ضروری ہے کیونکہ میرا خیال ہے دس یا گیارہ تاریخ کو تو نوے دن ہو جائیں گے اور آئین کا تقاضہ ہے کہ نوے دن کے اندر چاہے کوئی بھی الیسیمبلی تہلیج کرے الیکشن ہونا ہی ہونا ہے تو اگر الیکشن نہیں یہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ آئین کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرے تو ان کو تو آرٹیکل سکس ٹیزن میں پکڑا بھی جا سکتا ہے اور ان کی ٹرائل بھی ہو سکتا ہے گورنر جو ہیں پنجاب کے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے تو سمری پہ سائن ہی نہیں کیے اور ایٹومیٹک جو ہے ڈیزولف ہو گئی تو وہ یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں سارے معاملے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب گورنر صاحب یہ کہہ کے اس میں سے نکل سکتے ہیں یا گنجائش ہے ان کو ہی ڈیڑھ دینی ہے یا الیکشن کمیشن کو ڈیڑھ دینی ہے یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کو ڈیڑھ دینی چاہیے اور اگر انہوں نے نہیں دی اور صدر نے اپنے اس خطیار سے دے دی تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ پورا کریں کیونکہ الیکشن تو انہیں نہیں کرانا اس وقت جو ہے ججز کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ مہم چلائی جا رہی ہے کچھ ایسے کاؤنٹس ہیں جو نون لیگ کے ہیں جو کیس پروپاگنڈے میں شامل ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں سب کسی کو جو ہے امیدیں عدلیہ سے ہوتی ہیں اور عدلیہ کو یہ اگر ایسے کیا جا رہا ہے تو اس معاملے کے اداروں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکل دیکھنا چاہیے میں تو خیر سوشل میڈیا کو سپرائی بھی نہیں کرتے مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے لیکن یقیناً تمام فریقیں جو ہیں متضیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کی اور میں سمجھتی ہوں کہ بلکل بے جواز ہے کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ ستون ہے ہمارے آئین کا آپ نے کافی تحریکیں پڑی بھی ہیں دیکھی بھی ہیں ایک جیل بڑو تحریک شروع ہوئی ہے جس میں ولید اقبال صاحب بھی اندر ہیں اور جو چیرمن صاحب ہیں انہوں نے آج بھی زمانت لے لی ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ دو چہرے ہیں سیاستدانوں کے ایک طرف بیل لے رہے ہیں ایک طرف جیل بڑو تحریک شروع کر رہے ہیں اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں یہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے میں سیاست میں ملوث ہوئی نہیں میں اس میں کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیتی تو اگر وہ سمجھتے ہیں اس سے ان کو فائزہ و فائدہ ہونا ہے تو اپنے کسی وہ لائے عمل پہ عمل کر رہے ہوں گے یہ بہتر جانتے ہیں آپ بیٹے کی ولید کی یادتواتی ہوگی اور آپ نے ان کو منع کیا تھا یا آپ کے ساتھ ہیں بی بی کیا اس حوالے سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے نہ منع کیا ہے نہ اس کو اجازت دیئے کیونکہ وہ چلا گیا خود سے ہی اور اس نے مشورہ نہیں کیا چلا گیا تو آپ جو بھی اس کے اوپر گزرتی ہے وہ تو اس کا حصہ ہی ہے نا بات چیت ہوئی ہے ولید صاحب سے بات چیت ان کو فون بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں ہوتے لیکن جب کوئی خبر نہیں آتی اس کا مطلب ہے خیلیہ ٹھیک ہو گیا آپ نے گفتگو سنی ناصرہ اقبال صاحبہ کی جسٹسٹو ریٹائر کی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جسٹس کے خلاف جو بھی بات کر رہا ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور دوسری طرف ولید اقبال صاحب جو کے اندر ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا ولید اقبال صاحب مجھ سے مشورہ کر کے نہیں گئے